وہ بظاہر اوشد اندر جاہو حکم وہ آگئے حکومت پر بظاہر آئے کیوں تانمائے دیگرارہ راہے حکم تاکہ دوسروں کو بتلائیں حکومت احفی ہوتی ہے اور اس کے بعد مولانا روم ظاہر سوفی تھے گھبرا گئے دو سو شیر امیر الممنین کی تاریخ میں لکھتے ہیں اور اس گھبرا گئے اس گھر کہا ختم کرتے ہوئے ہاں گمانِ بد مبر اے ذلوباب میرے مطالق کوئی برا گمان نہیں کرنا با قدا واللہ عالم بسواب با قدا واللہ عالم بسواب اپنے ہوش میں آؤ اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا مگر میرے لئے کوئی برا قیال نہیں پیدا کرنا دیکھئے جہاں انسان بچ کے نکلتا ہے وہاں یہ حرکت ہوتی ہے مگر اغبال نے اس بچ کے نکلنے کو پسند نہیں کیا اور ایک مرتبہ کا ہر کے در آفاق گردت بوتراب امالہ ناروم کو سنے آپ نے یہ جو آفاق میں مٹی کا باب ہو ہر کے در آفاق گردت بوتراب بعض گردانت سے مغرب آفتا وہ آفتا آپ کو واپس لاتا ہے از خدا کا ہی ید اللہ ہی کنات از ید اللہ ہی شہن شاہی تو آپ نے دیکھا کہ یہ حیاتِ طیبہ اثرانداز ہے اقول پر نفوس پر کامیاب انسانوں کی زندگی پر وہ جو شہرہ کے ساتھ ساتھ ہیں ان کے دل و دباغ پر چھائی ہوئی ہے یہ زندگی اس لیے اس لیے عزیزانِ گرامی ان کی حیات ہمارے لیے جازبِ نظر ہے مرکزِ نگاہ ہے ہماری نگاہ ہے ادھر لگی ہوئی ہے جب ہم آیاتِ طیبہ تو کبتو کریں گے تو انہی کی زندگیاں سامنے ہوں گے نہیں بہت آگے بڑھ گئے نہیں ان کے غلاموں کی زندگیاں ان کے غلاموں کی زندگیاں میں کچھ نہ کہوں گا میں کچھ نہ کہوں گا ایک شیر میں نے شاید پرسوں کہا تھا اس کو پھر پڑتا ہوں دوسرا شیر پھر 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 اقبال کہتے ہیں زی سیمائے کے سودم بردرِ غیر وہ پیشانی میری جو غیر کے دروازے پہ جھک گئی اس پیشانی سے زی سیمائے کے سودم بردرِ غیر سجودِ بودر و سلمان نہیں آئے آپ اس سے عبو ذر اور سلمان کے سجدوں کی توقع نہ رکھنا وہ غیر کی چوکھر پہ جھک چکی ہے دیکھا آپ عبو ذر کو یاد کیا ہے اقبال سلمان کو یاد کیا ہے اب یہ دوسرا شیر جو آج پڑھنا ہوں قطرہِ آبِ وضوعِ قمبرِ قمبر کے وضوع کے پانی کا قطرہ دربہا برطرزِ خونِ قیسرِ قیسر کے خون جا زیادہ قیمتی ہے قیسر کے خون جا زیادہ قیمتی ہے اگر قمبر وضوع کے عالم میں ایک قطرہ پانی گرائیں سوچنے والے حیاتِ طیبہ کو اس شان سے دیکھتے ہیں اور دائرے کے ہر نکتے پر یوں نظر جاتی ہے کہ یہ سب کے سب اسی حالت میں تھے کہ جہاں جس میں دامن تھام لیا جہاں جس میں دامن تھام لیا اللہ نے اس کو حیاتِ طیبہ ادا کیا اور یہی وہ منزل ہے جہاں ہم اس سلسلے کو کامیاب و کامران دیکھتے ہیں باپ حیاتِ طیبہ کے ساتھ بیٹا حیاتِ طیبہ کے ساتھ پوتا حیاتِ طیبہ کے ساتھ نسلن بعد نسلن نہیں ان کے اصحاب ایک دو نہیں بہتر حیاتِ طیبہ سب کی حیات جو ابھی ابھی آیا جو ابھی ابھی آیا وہ بھی طیب خاصدِ سغرہ آیا روزِ آشو مدینہ سے آیا بالنگی کب کا نکلا ہوا تھا وہ شہید ہو گیا حسین نے لاش اٹھائی حباب ابن عبداللہ اے کل بھی آئے حسین نے ان کی لاش اٹھائی اسی دن جو آئے نہیں ایک شخص نجف جاتے ہوئے آیا نجف جاتے ہوئے آیا اور آپ نے پوچھا کیا نہ ہوا کدھر سے تیرا آئے خدا شناس اور اس نے کی غلامِ شہدِ الفقار ہوں بے قسم بے نواب غریب و دیار ہوں دو صاحبوں کے شوق میں چھوڑا ہے مینے گھر صاحبوں کے دو صاحبوں کے شوق میں چھوڑا ہے مینے گھر حسرتی ہے نصیب کرے یا بری اگر پہلے تو ہوں نجف کی زیارت سے بہرور مقصود پھر وہاں کہ مدینے کا ہے سفر پہنچوں گا دولتیں ہیں اگر سرنوشت میں رستے میں موت آئی تو پہنچا بہشت میں فرمایا آپ نے کہ مدینے میں کیا ہے کام اور دوسرے کہ وہی تو ہے دنیا میں ایک مقام ہے اس زمین پر میرا آقا میرا ایما روتا ہوں جس کی یاد میں مدت سے صبح و شام ہائیدر کے جانو دل ہیں شاہے مشرقائن ہیں صدقے میں اس جگہ کے وہی کا حسین ہے یہ طویل مرسیہ آج سے کوئی دس بارس پہلے میں یہاں پڑھ چکا پورا مرفیہ میں نے پڑھا ہے اس لئے اس کو نہیں دھو رہا ہوں گا بتلانا صرف یہ تھا میں جب اس سے بات میں کہا کہ جا جا دیارت کو جا رستا ہے یہاں سے رات بسے کانا جب کو جا رکتا کیوں ہے تو اس نے کہا کہ نہیں دیندار ہوں نتر کے رفاقت کروں گا میں اب مر کے شہر حقی دیارت کروں گا گھبرا کے شاہ بولے شاہ کہ ہاں ہاں قسم نہ کھا رستا ہے یہاں سے رات بسے کانا جب کو جا بتنا میرا محال اگر جان دی تو کیا اور اس طرح سے ابھی آپ نے جو سنا کہ قبر علی پہ جا کے کہنا پسر سلام آتے ہیں آپ رنج و مسیوت میں سب کے کام یہ بینوہ غریب بھی ہے آپ کا مولا اس نے اجازت کیا کہ مجھے اجازت دے دیجئے اب میں مر جان دوں گا آپ نے فرمایا کہ میں تجھ کو اجازت کیسے دوں کہ رستا ہے یہاں سے رات بسے کا نجف کو جا دھبرا کے بولے شاہ کہ ہاں ہاں قسم نہ کھا رستا ہے یہاں سے رات بسے کا نجف کو جا بتنا میرا محال اگر جان دی تو کیا اے بھائی تو ہے صاحب دکتر نلے ریزا دامن کو آسووں سے دھگوتی ہے رات دن بیٹی تیری تیرے لیے روتی ہے رات دن رخصت کے وقت وہ جب بلکتی تھی دمب دم وعدہ کیا تھا تونے کے آہنگ جلد ہم مرتی ہے انتظار میں وہ صاحب علم آلو دا اس ستم میں ہوں میں بھی اسی رہا ہوں ہجرا نصیب رنجو بلاو مہن میں ہے بیمار ایک میری بھی بیٹی مطن میں ہے اس نے حملہ کیا شہادت پائی آقا اس کی لاز کو اٹھا لائے دیکھئے طیبین کی فہرز دیکھئے آنے واحد میں کیا تھا کیا ہو گیا زمین کربلا نے کیا کیا تاثیر حسین نے کیا کیا اب آقری منزل آج دسویں محرم کی رات ہے اب کل آپ کو زحمت نہیں بھی جائے گی کل یہاں بہت آپ اس جگہ کو سنسان پائیں گے آپ نے بڑا عیسان کیا تار کنہ نے ادارہ آپ کے شکر گزار ہے آپ نے بڑا تعاون کیا اللہ آپ کو ہر بلا سے بچائے اللہ آپ کو ہر زحمت پہ بچائے آپ نے بڑی زحمت کی جہاں جہا آواز جا رہی ہے میں سب سننے والوں کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ خداوند عالم ان کی پریشانیوں قدور کرے ان سے بچھڑوں ہوں کو اللہ ملائے حسین بھوڑے سے گرے اور ایک مرتبہ لشکر نے مل کے کہا یابنہ ساتھ محمد کے نوازے کو ہم قتل نہیں کریں گے کہ کیا بات ہے کہ ابنہ ساتھ عذاب آ جائے گا کہ پھر کہ ابنہ ساتھ ایک ہی صورت وہ یہ کہ کوفے سے ہمارے ساتھ ہمارے گھوڑوں کے زخموں کا علاج کرنے کے لیے ایک نصرانی آیا اس کو دے تلوار اور کہہ کہ وہ قتل کر دے جا کے نصرانی کو بلایا تلوار دی اور کہہ دیکھ وہ گودال قتل گاہ میں ایک زخمی پر آئے اس کو قتل کر دے اب وہ سوچتا چلا کہ صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کبھی اس کا بچہ مر گیا کبھی اس کا بھائی مر گیا کبھی اس کا چھوٹا بچہ مر گیا کبھی اس کے بانجے مر گئے اب یہ زخمی ہو گیا تو میرے ہاتھ میں قتل کر رہے ہیں تلوار کو لیے ہوئے غریب کے سرانے پہنچا اور ایک مرتبہ کہا اے غریب تُو میری آواز سن رہا ہے امام چھپ تھے امام نے کوئی جواب نہیں دیا کہا اے غریب میں نے کل رات کو عیسیٰ کو خواب میں دیکھا تھا ان کے ساتھ ایک بزرگ تھے جن کی کمر قمیدہ تھی سر پر امامہ نہیں تھا اور عیسیٰ مجھے کہہ رہے کہ خبردار کل ان سے شرمندہ نہ کرنا اے غریب اس خواب کی تعبیر کیا ہے فما عجاب علیہ السلام آقا نے جواب نہیں کہا اے غریب اس جوان کا محسطہ جس کی لاش پر تُو گھٹنوں کے بل گیا تُو کون ہے مناند اے یوہل غریب اے مسافر تُو کون ہے فما عجاب علیہ السلام آقا نے جواب نہیں دیا کہا اے غریب وہ نہر پہ جو تیرا جوان بھائی مر گیا اس کا واسطہ مناند تُو کون ہے فما عجاب علیہ السلام آقا نے جواب نہیں دیا کہا غریب وہ جو بچہ تیرے ہاتھوں پہ طورب کے مر گیا اس کا واسطہ جواب دے فما عجاب علیہ السلام آقا نے جواب نہیں دیا اب یہ پریجان ہوا کہ اب زبا کر دے گلا کار دے یہ جواب نہیں دیتا نام نہیں بتلاتا ایک بی بی پردہ اٹھا کے دیکھ رہی ایک مرتبہ پکار کے کہا ہے غریب بے تلک المخدرہ ان بی بی کا واسطہ ایک مرتبہ حسین نے آنکھیں کھولی کہانال حسین میں حسین ہوں میں محمد مصطفیٰ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں ایک مرتبہ تلوار لے کے کہا تم رسول کے جواسے ہو اور تمہارے قتل کے لیے مجھے بیجا تھا مولا اب مجھے اجازت دیجئے میں حملہ کرتا ہوں لشکر پہ جو حملہ کیا تو تھوڑی بھی دیر میں غشتہ کے گرا گرتے گرتے کہا شہید تُو نے صبح سے ایک ایک کی مئیت اٹھائی مگر اب تُو مجھے سمحل نہیں سکتا تو اُس غشی کے عالم میں چونک کے آقا نے کہا میرے بابا سمحلیں گے ملت اسلامیہ نے ملت اسلامیہ نے اللہ اس ملت کو دیر پا رکھے اللہ اس ملت کی قوت کو باقی رکھے اللہ اس ملت کے اتحاد کو باقی رکھے اس ملت نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ علی نے اتنا کون کیوں بہایا اتنا کون کیوں بہایا جملو سفین و نہرمان میں ملت یہی کہ کے چھپ ہو گئی کرم اللہ ہوا جو میں نے مسلسل آپ کو ذہمت دی ہے میں مسلسل آپ کو تکلیف دیتے ہوئے آج نمی تک یہاں تک میں پہنچ رہا ہوں اب ایک مسلہ جس کا میں نے کل وعدہ کیا تھا اگر وہ سلسلہ بیان میں نہ آئے تو یقیناً تک سی تشنا رہ جائے گی یہ وہ مندل ہے کرملا کہ جہاں بے آب و گیاہ بستی میں یہ ذریعت آباد ہے حسین نے جہاد کیا حسین نے جہاد کیا حسین اللہ کا بندہ حسین حسین محمد کا نواسہ حسین حسین سجدہ گزار حسین حسین زکاة کا دینے والا حسین حسین قرآن کا پڑھنے والا سجدے تک یوں پڑھے نوکہ نیزہ پر پڑھے حسین حسین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا حسین 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 جس نے بار بار یہ کہا کہ اگر میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کی مجھے ذبا کر ڈالو مگر سبوں نے کہا نہیں آپ نے شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں کی وہ حسین جس کی قربانی عظیم المرتبت قربانی اور جس کی یاد منانے کے لئے اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے یہ فقط یہ فقط یہ ہمارے فرقے کے مقصود چند افراد نہیں ہیں یہاں ملت اسلامیہ کا ہر فرق فرقان و مائندگی کر رہا ہے یہاں تمام کلمہ کوئی موجود ہیں اور سب میرے دوست ہیں سب میرے حزیر ہیں ان میں سے بیشتر حضرات کو میں جانتا ہوں کہ جن کا عقیدہ میرا عقیدہ نہیں ہے مگر وہ نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہم سنیں بولے والے کی زبان سے کہ حسین کا ذکر کیا ہوتا ہے اور لا الہ الا اللہ کے اعتبار سے کیا ہے شہد اللہ تو حق ہے لا الہ الا اللہ حق ہے ہم اسی کو سجدہ کرتے ہیں ہم اسی کو سجدہ کرتے ہیں ملت سن لے ہم نے علم کو سجدہ نہیں کیا ہم نے ذریع کو سجدہ نہیں کیا ہم نے تابوت کو سجدہ نہیں کیا ہم نے ذل جناہ کی پرستش نہیں کی یہ آثار ہے جس سے قوم پہچانی جاتی ہے دیکھئے ایک اثر صحیح ہے حدیث قرآن ایک آپ کا عمل ہے جس سے ملت مصطفق ہوگا اس کو شعار کہتے ہیں قرآن میں کسی مقام پر نہیں ہے کہ مزجد کا مینار ہوں گے قرآن میں کسی مقام پر نہیں ہے کہ جب مزجد بنے گی مینار ہوں گے مگر آپ نے دیکھا کہ اگر مسلس بنا لیتے ہیں اور کوئی اجنبی مسلمان شہر میں آئے وہ کہے گا یہ تو گر جا ہے یہ تو کلیسہ ہے اس لیے آپ نے کہا مسلمانوں کی پہچان کسی شہر میں میناروں کی مزجد یہ ہماری پہچان علم علم معبود نہیں ہے یہ کیوں کہتے ہیں آپ یہ شرک ہے یہ شرک ہے یہ شرک ہے یہ شرک ہے ارے جہاں شاہ بابی نہیں ہے وہاں فرے بے شرک جہاں شاہ بابی نہیں ہے وہاں مرے بے شرک اور افسوس تو یہ ہے افسوس تو یہ ہے کہ جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا حکم معبود پر اس کو تو کہا کافر ابا ابا وستقبرا وکانا من الکافرین من المشرقین نہیں اور ہم جو سوا واحد قیوم لم یدلو لا یدال کے کسی کو سجدہ جائز نہیں سمجھیں ہم ہم جس کی زند جن کی زندگی جن کی زندگی توحید کے توحید کے اس جلال میں گزرتی ہے دکھ تو ہے اور یہ تیرے بندے ہیں تیرے سامنے سجدہ مگر ان بندوں کا احترام ان بندوں کا احترام یہ پیشانی اگر جھکے تو سجدے میں نہیں جھکتی ہے یہ آنکھیں اگر جھکتی ہیں تو سجدے میں نہیں احترام یہ محمد ہے یہ محمد کا گھرانہ ہے یہ حسین ہے جس نے سر دے دیا اسلام کو بچا لیا جس نے ایک ظالم کو یہ سوچنے کا موقع دیا کہ مالی ولی الحسین مجھ کو حسین سے کیا کام جس کی راتوں کی نین اڑ گئی راتوں کی نین اڑ گئی خون میں جمعود تھا دولت سیال ہو گئی جہاں یہ بتلایا کہ کس طرح سے کس طرح سے ظالم کی نین اڑ جاتی ہے ظالم کا چین قتم ہو جاتا ہے جب وہ ظلم کر چکتا ہے تو خود اس کا کیا ہوا ظلم آہستہ آہستہ سانک کی طرح ڈستہ ہے اور پھر وہ آرام سے نہیں رہتا ہو ظلم کیا اور اس طرح سے کہ آج نمی محرم تھی حسین ہر طرف سے گھر گئے تھے وہ امت تاسوعہ فقط حسیر علیہ السلام نمی محرم کی حسین ہر طرف سے گھر گئے تھے پانچ میں کو میں نے علی اکبر کا ذکر کیا چھٹی کو علی اکبر کا ذکر کیا سات میں کو حضرت قاسم کا ذکر آپ نے سنا آٹھ میں کو عباس کا ذکر ہوا آج نمی آئی آج میرا مولا اکیلا رہ گیا آج میرا مولا اکیلا رہ گیا کیا کرے حسین کوئی ہے میری مدد کرنے والا کوئی ہے مصیبتوں کو حرم رسول سے بچانے والا لا الہ الا اللہ مالک یہ تیری کبری آئی ہے مالک یہ تیری عظمت ہے مالک یہ تیرا جلال ہے مالک یہ تیری جبروتی جت ہے کہ جب تو چاہتا ہے اپنے کسی بندے کا امتحان لے تو اس شام سے امتحان لیتا ہے کہ کائنات میں جیسے تو کالق ہے ویسے وہ بندہ اکیلا ہو جاتا ہے میں نے کیا کہا اب وہ بندہ خدایی میں ایک ہے ہزاروں جگہ ہزاروں ظلم سہی مگر کربلا نہیں کربلا کچھ اور ہے کربلا کچھ اور ہے جب دیکھا کہ اب کوئی یاور و ناصر باقی نہیں رہا خیمے کے قریب آئے آواز دے اے زینب و اے انکلسو اے سکینہ اور اے رقیہ تم سب کو حسین کا آخری سلا ہو شہزادیوں نے گھیر لیا ایک ایک بی بی نے منت و سماجت کی آقا نجائیے مولا نجائیے بے اختیار آپ نے کہا کہ زینب اب بھائی کو نہ روکو زینب اب ہم اپنے احد کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد عابد بیمار کے پاس گئے دیکھا امام بے ہوش ہے میں نے اس سے پہلے بھی یعنید کائے بند کہیں پڑھا ہے آج پھر یاد آیا زینب سے کہا کہنا عابد سے یہ پیغام میرا باد سلام غشتے تم پھر گئے دروازے تلکا کے امام خید میں پھسکے نہ گھبرائیو تمہیں گلفام کاتیو سبر و رضا سے سفر کوپو شام نام مجدھار میں ہے زور تلا تم جانو لا خدا جاتا ہے گھر جانے بس اب تم جانو پیغام دیا آوازی حلمن یقدم علیہ جوادی کوئی ہے میری سواری کا لانے والا زلدناہ گردن ڈالے ایک سامنے آیا رکاب کا کوئی سامنے والا نہ تھا خیمے کا پردہ اٹھا علی کی بیٹی باہران سبھائی سوار ہو جائیے اللہ کے حوالے کیا مگر سواری نے چلنے سے انکار کیا سر کو جھکا کے اشارہ کیا دیکھا چھوٹی بچی زلدناہ کے پاؤں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہتی ہے زلدناہ میرے باپ کو نہ لے جاؤ اتر گئے بیٹی کو پیار کیا کہا سکینہ دعینی لعلی آتی کے بلما چھوڑو شاید میں پانی لاؤں شاید میں پانی لاؤں صاحبان اولاد کا مجمع ہے نا اللہ تمہارے بچوں کو خوش و قرم رکھے اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے میں کل دعا نہ کر سکوں گا کل تو محشر کا دن ہے میں آج تمہارے لئے دعا کرلوں اللہ بے روزگاروں کو روزگار دلا دے اللہ تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اللہ صدقے میں سکینہ کے صدقے میں سکینہ کے تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت کے بیٹی کو سینے سے لگایا اور جیسا کہ میرانیز کہتے ہیں بے اختیار کا سکینہ جانا ہے دور شب کو جوانا نہ ہو ادھر زد کر کے روئیوں نہ مجھے چاہتی ہوگر پہلے پہلے آج شب فرقت پدر سو رہیو ماں کے زانوپہ غربت میں رکھتے راہت کے دن گزر گئے یہ فصلہ ہو رہے اب یوں بسر کرو جو یتیموں کہتے ہو بیٹی کو خدا پھر کہا گلدناہ کے بڑھا رکاب فرس میں پاؤں کو دبا کر جب پشت ذہین سے بلند ہوئے تو بھائی کو بھائی کا لاشا لکھا ایک مرتبہ فکار کے کہا عباس تمہاری زندگی میں ہم لڑنا نہیں چاہتے مگر اب لڑیں گے یہ کہہ کے تلوار کو پھینچا میں منہ پر حملہ کیا میں منہ کو شکل دیا میں سرے پر حملہ کیا میں سرے کو شکل دیا خالب پہ حملہ کیا خالب کو معونے پر ڈال دیا اور کہتے جاتے تھے بسم اللہ و باللہ وعلا ملت رسول اللہ تم نے دیکھی پیاسے کی لڑائی تم نے دیکھی جس کا اٹھارا برس کا لال مرتا ہے وہ کیسے لگتا تھا تم نے دیکھا جس کا بتیر برس کا بھائی مرتا ہے وہ کیسے لگتا تھا تلوار کو نیام میں رکھا حسین زقمی ہوتے چلے زقمی ہوتے چلے پشتے فرستے جھونتے چلے جنگل سے آئی فاطمہ ظہرہ کیے صدا امت نے مجھ کو لوٹ لیا وہاں محمد ہے اس وقت کون حق کے رفاقت کرے ادا ہائے ہائے یہ گہر زقم یہ عالم کو مقتدہ انیس سو ہیں زقم تنے چاک چاک پر زینب نکال حسین تڑپتا ہے قاق پر پردہ ہلٹ کے بنت علی نکلی ننگے سر ننگے سر لردان خدم خمیدہ کمر غرقِ قونجگر اس طرح سے شہدادی آئیں اور ایک مقام بلند اوپر پہنچی بلند پہنچی دیکھا بھائی نظر نہیں آتا بس ہو گئی گفتبو بھائی نظر نہیں آتا دیکھا بھائی نظر نہیں آتا ایک مطلب دوڑتے ہوئے قیمے میں آئیں آپ جب بیمار کو چونکایا کہا بابا نظر نہیں آتے بابا نظر نہیں آتے کہا فوپی اممہ مجھے ذرا دروازے تکلے چلو خیمے کے دروازے تکلے چلو فوپیوں نے سنبھالا آپ جب بیمار آئے کہا پردہ اٹھاؤ پردہ اٹھایا باپ کو دھوننے لگیں آنکھیں آپ جب بیمار میں دیکھا ذرا بلند ہو کے دیکھا کہا سلام علیکہ بابا سلام زینب نے کہا کیا دیکھا کہا میرے بابا کا ذرہ ہو کے نہیں سلام علیکہ وما کنا لنحتدی لولا انہدانا اللہ لقد جاد اصلوا ربنا بالحق والسلاة والسلام علی النبی الام الخاطم لما صبخ والخاط لمن غلق والمعلن الحق بالحق بالقاصم والسلام علیکہ حضرات میں نے آپ کو مسلسل ذہمت دی یہاں کی تفریروں میں اور دوسری مختلف تفریروں میں میں معافی کا فہاں ہوں اور پھر ایسی حالت میں جبکہ میں کوئی قدمت بھی نہ کر سکا یقیناً میری مجبوریوں کا علم میرے مولا و آقا کو ہے آج شب آشور ہے آخری رات ہے کل یہ رونق یہاں نظر نہیں آئے گی کل یہ ماتم گدہ ہوگا خاک ہوتی ہوگی نظر آئے گی اور یہ ساری رونق ہمارا مہمان لے جائے گا مہمان یہ رونق لے جائے گا اچھا تو فاطمہ کی جان خدا حافظ علی اکبر خدا حافظ عباس خدا حافظ عون محمد خدا حافظ میں بنی آشن کے ستاروں خدا حافظ اگر زندگی باقی رہے تو سال آئندہ پھر حق خدمت ادا ہوگا ہم کو بڑی ندامت ہے کہ کوئی خدمت نہ ہو سکے مولا آپ کتنی ہماری مدد کرتے ہیں مولا ہماری فکر ہمارا شعور ہماری آنکھ ہمارا دماغ سب جانتا ہے کہ حرآن آفی کے فیوز سے ہم جی رہے ہیں اور آفی کے نام سے ہم پہچانے جا رہے ہیں اور آفی کے صدقے سے ہمارا تعارف ہو رہا ہے اس کے باوجود ہم خدمت نہ کر سکے ہم اپنی مصروفیتوں میں رہ گئے ہیں وارحال اللہ دارو آپ نے جو ذہمت اٹھائی میں دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں جگہ جگہ راستے پر بھی میرے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں آج کہیں جگہ نہیں ہے آج کہیں جگہ نہیں ہے سم آتمدار جہاں جگہ نظر آئی بیٹھ رہے ہیں میں نے ایسے آدمیوں کو بھی مٹی پر بیٹھے ہوئے دیکھا کہ جو مشکل سے فرش پر بھی بیٹھتے ہیں ان کو علم ہے ان کو علم ہے کہ کل ذہرہ کا گھر اجڑے گا کل عرش نشین مٹی پر بیٹھیں گے جلے ہوئے خیموں میں بیٹھیں گے اس لئے سب اپنا اپنا حق عدا کر رہے ہیں گرمی کی شدت ہے موسم خراب ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے مگر تھوڑی دیر کے لئے اس گرمی کا خیال کیجئے کہ جہاں آخری موقع پہ حسین کہتے تھے محمد کا نواسہ ہوں اور پیاسہ ہوں علی کا بیٹا ہوں اور پیاسہ ہوں راوی کہتا ہے کہ حسین ابن علی جب گفتگو کرتے تھے تو زبان کی حرکت نہیں معلوم ہوتی تھی معلوم ہوتا تھا کہ لکڑی بج رہی ہے لکڑی حرکت کر رہی ہے اتنی خوش کھو گئی تھی آقا کی زبان بہر زورت اتنا کہا گیا ہو کہ اس حسین ابن علی کے اور آسمان کے ترمیان ایک دھوہ سا نظر آتا تھا پیاس کی شدت سے وہ دھوپ وہ پیاس وہ گرمی وہ عزیزوں کے داغ وہ اکبر کی لاش پر رونا وہ اب باس کا ماتم وہ چھ مہینے کے بچے کی فرقت سارے داغ لیے حسین ایک مرتبہ بہن سے رخصت ہو کے چلے اور جیسا کہ ابھی عرض کر رہا تھا بہن خیمے کے پردے پر کھڑی ہوئی ہے بھائی کی جنگ دیکھ رہی ہے کہ میرا بھائی یوں لڑتا ہے یوں لڑتا ہے صبح سے زینب نے دیکھا حسین لڑے نہیں تھے مگر اب باس کے مرنے کے بعد علی اکبر کے بعد اولو محمد کے بعد اب حسین نے تلوار کھینچی ہے کبھی مہمنے پہ جاتے ہیں کبھی مہسرے پہ آتے ہیں کبھی قلب میں دھراتے ہیں اور پکار پکار کے کہتے جاتے ہیں پیاسے کی لڑائی دیکھو بھوکے کی لڑائی دیکھو جس کا جوان بیٹا مر گیا اس کی جنگ دیکھو جس کا پتل برس کا بھائی مر گیا اس کی جنگ دیکھو اور یہ گفتگو تھی کہ ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا کہا لبائک لبائک ہاں وقت آ گیا وقت آ گیا وعدے کا خیال آیا ٹفلی کے وعدے کا خیال آیا پلوار کو نیام میں کیا زخمی ہوتے چلے اب جو زخمی ہوتے چلے سینہ سر پیشانی سعید زیبا بازو امام کے زخمی ہوتے چلے ایک مرتبہ ذل جنہ کے کلے میں امام نے ہاتھ ڈال کیا کہا ذل جنہ اب آہستہ آہستہ چل دیکھ تو میرا اکبر کہاں سو رہا ہے میرا اکبر کہاں سو رہا ہے ذل جنہ چلا اب حسین نظر نہیں آتے ایک مرتبہ جائنف پردہ اُلٹ کے بے اکھی آر بہت بھائی کو دھونٹے بھی چلی خیمے سے دور چلی حسین گھوڑے پہ گئے تھے زینب پائدن نکلی اور ایک مقام بلان پہ پہنچی دیکھا بھائی نظر نہیں آتا بھائی گھوڑے پہ نظر نہیں آتا بے اتیار آسد اللہ کی بیٹی کو چلالا گیا علی کی بیٹی کو چلالا گیا لشکر کے پاس آئی لشکر کو اٹھایا کان ہلے والوں راستہ دو ہنجر چلانے والوں راستہ دو دلوار چلانے والے راستہ دو ارے سیدانی آئی ہے علی کی بیٹی آئی ہے اب جو جا کے دیکھا ایک مرتبہ دیکھا کہ لاشاں پر آتے علی چی راستہ دے علی کی بیٹی آ rebo علی کی بیٹی آئی ہے علی کی بیٹی آ Rendی موسیقی